ویلکم بیک ٹو مائی این ایڈر ویلوگ آج کا ویلوگ میں میں آپ کو ایک فاؤنڈیشن کے بارے میں بتاؤں گا جو فلاہی ادارہ ہے ینفن ناس فاؤنڈیشن کے بارے میں کہ ینفن ناس فاؤنڈیشن کون کون سے اس میں شعبہ جات ہیں اور آپ اس کو کیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ایز ای وولنٹیر کیسے جوائن کر سکتے ہیں اور آج ساری معلومات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو اس ویڈیو کو آپ لاس تک لازمی دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کہ لاکھوں لوگوں تک ہماری آواز پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کریں تو ہم آج کا بھی لوگ کرتے ہیں شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم ینفن ناس فاؤنڈیشن گزشتہ سال سے مختلف فلاہی کاموں میں مصروف ہے اس فاؤنڈیشن کا حدف معاشرے کا پسماندہ طبقہ ہے جو بنیادی سہولتوں سے محروم ہے اس فاؤنڈیشن نے اپنے فلاہی کاموں کا آگاز ایک یتیم ہانے سے کیا جہاں پہ بچوں کو اسازہ کی ضرورت تھی ہم نے اپنے اتیاد سے اسازہ کا بندوبست کیا اور وہاں کے بچوں کو ہم نے ایسٹریشنی اور کتابیں مہیا کی آپ کو اس فاؤنڈیشن کے بارے میں بتاتا چلو کہ اس فاؤنڈیشن نے گزشتہ رمضان میں راشن پیک اور افتار پیک کا احتمام کیا ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اکتالیس مستحق ہاندانوں تک راشن پنچائے اور میوسطال کے باہر ہم نے گریبوں کو افتار پیک مہیا کیے اگر میں ینفو ناس فاؤنڈیشن کے شعبہ جات کی بات کروں تو اس میں ایک نمائی شعبہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے جو ان مریضوں کی امداد کرتا ہے جو اپنے علاج کرانے کی ستاد نہیں رکھتے ہم نے الحمدللہ چار ایسے مریضوں کی امداد کی ہے جو اپنا علاج کرنے کی ستاد نہیں رکھتے تھے اور دو کیس ہمارے ان پروسس ہیں اور اس فاؤنڈیشن کی ایک بلڈ ڈونیشن سوسائٹی ہے جو رضاکار اور اتیاد دہندگان کی طرف سے چلایا جا رہا ہے اور اس کا ایک نیا پروجیٹ ہٹ سکول ہے جس کا مقصد معاشرے کے جو پسماندہ طبقہ ہے جو جھومپری وغیرہ میں لوگ رہتے ہیں وہاں کے بچوں کو جو تعلیم کے زیور سے عراستہ کرنا ہے کہ ان بچوں تک بھی تعلیم پہنچ جائے اس کے لئے ہمیں جو ہیں ڈیفرنٹ سٹیشنری اور کتابیں درکار ہیں جو آپ لوگ ہمیں ڈونیٹ کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے جو بارشیں ہوئیں جس کی وجہ سے اس ہٹ سکول کو کافی نقصان پہنچا جس کی مرمت کے لئے ہمیں ڈیفرنٹ جو ہیں ڈونیشن ذرکار ہیں اور ہمیں جو ہیں اس کی رینوویشن کے لئے آپ کی ڈونیشن ذرکار ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو سب سے زیادہ ایشو چل رہا ہے وہ سلاب زدگان کا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سندھ اور تونسہ شریف میں شدید قسم کا سلاب آیا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں نہ ان کے لئے کھانے کے لئے ہراک ہے اور نہ ان کے لئے چھت ہے اور نہ پہننے کے لئے لباس اور اس گری میں ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کا درد سمجھتے ہیں اور ہم نے اب ایک ڈونیشن ڈرائیو سٹارٹ کی ہے سلاب دہندگان کے لئے فلوڈنگ ڈونیشن ہے یہ فلوڈنگ ڈونیشن ہے جس کا ہمارے پاس جو ہمیں ٹارگٹ ہے سکس لیکس ٹارگٹ ہے جو ٹوینٹی فائی پرسن سے زیادہ اچیو ہو چکا ہے آپ سب سے گزارش ہیں کہ آپ اپنی ڈونیشن ہمیں ضرور دیجئے وہ اٹ لیسٹ ٹین روپیس ہی کیوں نہ ہو آپ کو نمبر جو ہے سکرین پر نظر آرہا ہوگا ڈونیشن نمبر اس فانڈیشن کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ میرے بھائی حسین اس نین ہیں ان کا نمبر آپ چل رہا ہوگا آپ اس پر ڈونیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ پاک فرمائیں گے قیامت کے دن حدیثِ قدسی کا محفوم ہے حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نکلایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا تو لوگ سوال کریں گے اس دن کہ اللہ پاک ہم کیسے آپ کو کھانا کھلا سکتے تھے کہتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تم نے اس کو کھانا کھلانا چاہیے تھا تمہیں اب دیکھیں اتنی سلاب کی تباہ کاریاں ہیں تو ہمیں ہمارا ساتھ دینا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم ایک روپیہ اللہ کے راستے میں حرچ کریں گے ہمیں جو ہیں ستر روناس کا سواب ملے گا تو آپ سب سے گزارش ہیں اس فاؤنڈیشن کو زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں آپ کی ڈونیشن کی بہت ضرورت ہے اور اگلی چیز میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر آپ اس فاؤنڈیشن کو آپ کیسے جوائن کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ اس فاؤنڈیشن کو ایز ای وولنٹیر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو ڈسکرپشن میں ایک وٹس اپ لنک دیا گیا ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس فاؤنڈیشن کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے ڈونیشن کمپین ڈپارٹمنٹ ہے تو آپ اپنی مرضی سے سیلیکشن کر سکتے ہیں کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو وٹس اپ لنک کو آپ ضرور جوائن کریں اور اس کا فیس بک جو لنک جو آپ کو دیا گیا ہے انٹرگرام لنک یہاں پہ جا کے لائک اور اس کو شیئر لازمی کریں کہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچ جائے اور جو ہے آپ اس فاؤنڈیشن کو زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں کیونکہ آپ دنیا میں اگر ایک روپیہ اللہ کے راستے میں حرچ کریں گے تو آپ کو ستر گناہ آخرت میں ملے گا اس کا جر تو آپ میرے چینل کے ساتھ بھی جھلے رہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں آپ کو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس بیلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ